بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ خریے سے ہوں گے تو بھی بوز الشفا دوا خانے کی جانب سے میں ہوں موالج حکیم محمد آمانت علی تو بھی بوز ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک شربت کا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شربت بچکان تو بھی وہ یہ شربت ہمارے دوا خانے میں کافی عرصے سے ہم استعمال کروا رہے ہیں اور اس کے بہت ہی شاندار ذلٹ ہیں اور یہ شربت بچوں کے لیے ایک خاص طوفہ ہے اور یہ وہ بچے جو دبلے پتلے ہیں اور سوکڑے کی شکایات ہو چکی ہے اور جو بھی کھاتے پیتے ہیں ان کو لگتا نہیں ارے پیلے دست آتے ہیں اور ساتھ وہ بچے جو زیادہ نمکو پاپڑ یوز کرنے کے بعد ان کو بھوک نہیں لگتی دن بے دن کمزور ہو جاتے ہیں اور رنگ ان کا پیلہ ہو جاتا ہے اور ساتھ وہ بچے جن کی ایس بی کی کمی کی وجہ سے جن کو واش روم کا مسئلہ بن چکا ہے یعنی کہ پھر ان کو واش روم کھل کے نہیں آتا ان کے لیے بھی یہ شربت بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال کرنے سے بچہ صحت مند ہوتا جاتا ہے اور جن کو فیور کی شکایات ہو جاتی ہے نزلہ کی شکایات ہو جاتی ہے زکام کی شکایات ہو جاتی ہے جیسٹ کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ شربت بہت ہی مفید ترین ہے تو ویوو چلتے ہیں آپ اس کے فارمولے کے جانب تو فارمولا ایک سستہ ترین فارمولا ہے تو آپ نے یہ فارمولا بنانا ہے اور کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کتنے اچھے ریزرٹ ملے ہیں تو ویوو چلتے ہیں اب اس کے اجزاء کی جانب تو اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے اجزاء کی جانب تو آپ نے ایسا کرنا ہے گل گلاب آپ نے لینا ہے دو سو پچاس گرام اور ساتھ میں آلاجچی خورد دس گرام گل بنفشہ یہ لیں گے دس گرام سنا مکی یہ لیں گے پچاس گرام تو ساتھ مصری ایک کلو آپ نے اس ترطیب سے اس کو تیار کرنا ہے یعنی کہ یہ سب اجزاء آپ نے لے کر مصری کے علاوہ ایک کلو پانی میں بھگو کہ چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹے گزر جائیں گے تو آپ نے ایسا کرنا ہے اس کو جوش دینا ہے جوش اتنا دیں گے کہ یہ جو پانی ہے یہ آدھا رہ جائے تو پھر آپ نے اس کو چھان کر مصری ایڈ کر کے پھر اس کا آپ نے شربت تیار کرنا ہے جب آپ کا شربت تیار ہو جائے گا تو آپ نے ساف ڈراپر میں ان کو محفوظ کر لینا ہے تو ترقیب استعمال اس کی اس طرح ہے یعنی کہ ایک ماں سے لے کر ایک سال کے بچے کے لیے آپ نے تین کترے صبح تین کترے رات کو استعمال کروانا ہے اور جن بچوں کی ایج ایک سال سے لے کر پان سال تک ہے ان کو آپ نے آدھا ٹی سپون صبح اور آدھا ٹی سپون رات کو استعمال کرنا ہے جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ جو آپ کا بچہ نزلاز کام اور جیسٹ کی انفیکشن اور ساتھ فیور ہو چکا ہے سوکڑے کا اشکار ہو چکا ہے اور ساتھ کھایا پیا نہیں لگتا ان کے لیے یہ شربت بہت ہی لا جواب چیز ہے اس کو بنائے انشاءاللہ شفاہ ضرور ہوگی تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو ویوز ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ شکریہ السلام علیکم ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی